میں ایک لاوارس لاش کے ساتھ پیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک معصوم سا بچہ آیا اور بتانے لگا کہ انکل میرے ابو کو کال کر کے بتانا کہ میں ٹھیک ہوں میری فکر نہ کریں جب میں نے ان کے بابا کو کال ملائی تو دوسری جانب سے آواز آئی اوف ناظرین یہ تاثرات ہیں گزشتہ روز باجوڑ میں ہونے والے بھم دماغے میں ریسکیو آپریشن میں شریک ایک مقامی شخص کے باجوڑ میں کل ایک ایسا سانحہ رونما ہوا کہ ہر دل دہل جائے اور ہر آنکھ اشکبار ہو جائے دوسری طرف چائنہ کے نائے وزیر آزم پاکستان پہنچ چکے ہیں پورا اسلام آباد بند کر دیا گیا ہے سینٹ سے بلز پر بلز پاس کروائے جا رہے ہیں لیکن جب انتہا پسندی کا بلز سامنے آیا تو اسے ڈراب کر دیا گیا کیا یہ سب بقاعدہ منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے کیا چین کے نائے وزیر آزم کو کوئی توفہ دیا جا رہا ہے ایمل ولی خان نے دھماکے کا الزام مولانا فضل الرحمن پر کیوں رکھا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو باجوڑ بم دھماکے کے تلخ حقائق بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمن کیوں اس موقع پر خاموش ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سینٹ سے تشدد اور انتہا پسندی کا بلز ڈراب کیا گیا لیکن یہ سب جاننے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ کھوجی ٹی وی کو فیس بک پیس کو فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں نیز ہو سکے تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں ناظرین کل قیبر پختونہا کی قبائلی زلہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق پچاس کے قریب افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں اب تک صرف آرٹ افراد کی شناخت ہوئی ہے جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کی بڑی تعداد کنونشن میں موجود تھی جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں امواد کا حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دھماکے کے بعد ریسکیو آپریشن میں شامل ایک مقامی شخص نے بتایا کہ میں ایک لاوارس لاش کے پاس بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک معصوم سا بچہ آیا اور بتانے لگا کہ انکل میرے ابو کو کال کر کے بتانا کہ میں ٹھیک ہوں میری فکر نہ کریں جب میں نے ان کے بابا کو کال ملائی تو دوسری جانب سے آواز آئی کہ آپ نے جس کو کال ملائی ہے ان کی لاش فلاں مقام پر پڑی ہے برائے مہربانی آ کر لے جائیں میں بے زبان ہو گیا اور معصوم بچے کو دیکھنے لگا دوستو دھماکے میں جے یو آئی تحصیل خار کے امیر مولانا زیااللہ جان بھی شہید ہو گئے جبکہ دیگر کارکن بھی بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کے حالات خراب کیا جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام ایک پورامن جماعت ہے ہم نے ہمیشہ پورامن سیاسی جدوجہد کا راستہ اپنایا ہے خوجی ٹی وی کو دھماکے والے مقام سے ایک مقامی شخص نے بتایا کہ جب دھماکہ ہوا تو سب اپنوں کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے ان کے مطابق مقامی لوگ شدید غصے میں ہیں اور موجودہ سیاسی اتار چڑھاؤ کو اس دھماکے کا ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں ناظرین کچھ کڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آسکے کہ یہ دھماکہ کیوں ہوا اور پی ڈی ایم سرکار بشمول مولانا فضل الرحمن ان واقعات میں کس حد تک ملوث ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمل ولی خان نے کہا ہے کہ معصوم سیاسی کارکنان کو نشانہ بنانے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پختونخواہ صوبہ میں بڑھتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات تشویشناک ہیں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے دہشتگردی کی سہولتکاری کی ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ دہشتگردوں کو فائٹرز کہنے والے ان حالات کے ذمہ دار ہیں دہشتگردوں کی دوبارہ آبادکاری کرنے والے کس مو سے ان واقعات کی مضمت کریں گے ہم نے کہا دہشتگردی کے روگ تھام کا واحد حل نیشنل ایکشن پلان پر منو ان عمل درامت ہے امن ولی خان کے اس غمیان کو اگر باریکی سے دیکھا جائے تو وہ اس دماغے کا ذمہ دار مولانا فضل الرحمان کو ٹہرا رہے ہیں کیونکہ خیبر پانتورخان میں عام تاثر یہی ہے کہ یہاں تالبان اور دہشتگردوں کو ہوا دینے میں مذہبی سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے مولانا سمیت کئی دیگر اہنماؤں نے دہشتگردوں کو جہادی اور فائٹرز کہا تھا یہی وجہ ہے کہ امن ولی خان براہ راس بتا رہے ہیں کہ اس دماغے کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہی کی وجہ سے یہ حکومت بنی تھی اور انہی کے بل پر عمران خان کو نکالا گیا تھا آج انہی کی حکومت میں سینٹ کا حال ملاحظہ فرمائیں دوستو کل چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ایوان بالا کے اجلاس میں توشہ خانہ کے انزبات اور منیجمنٹ کا بل دوہزر تیس منظور کیا گیا اس بل کے تحت اب تحائف توشہ خانہ میں جمعنا کرانے پر پانچ گناہ جرمانہ ہوگا صدر وزیر آزم اور وفاقی وزراء کے علاوہ مسلح افواج اور ادریہ کی عرقین کو ابھی تحائف جمع کرانے ہوں گے توشہ خانہ میں تحائف جمعنا کروانے والے سے سرکاری اہدیدار یا نیجی شخص کو سزا ہوگی بک کے مطابق توشہ خانہ قوائد کے خلاف ورزی کرنے یا خلاف ورزی کی کوشش اور خلاف ورزی میں معاملت پر سزا ہوگی لیکن ناظرین آپ کو ضرور حیرانی ہوگی کہ اسی جلاس میں پرتشدد اور انتہا پسندی کی روکتام کا بل پیش کیا گیا جس پر متعدد سیاسی جماعتوں کی جانب سے مخالفت سامنے آئی سامنے آنے پر چیئرمن سینٹ نے بل ڈراب کر دیا پرتشدد واقعات اور انتہا پسندی کی روکتام کے بل پر پاکستان تحریک انصاف جی ایو آئی سمیت حکومت کی تحادی جماعتوں کی جانب سے بھی مخالفت سامنے آئی مجاوزہ بل کے مطابق پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو پچاس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا جبکہ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو بیس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اساسے ضبط کر لیا جائیں گے تشدد کی معاملت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی دس سال تک قید اور بیس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا بل کے تحت جن کرنے والے شخص کو پدا دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا ناظرین اب آپ ایمن ولی خان کے بیان اور اس بل کو ڈراب کرنے میں جی ایو آئی کی مخالفت ملاحظہ فرمائیں ایمن ولی خان کے مطابق جن لوگوں نے دہشتگردوں کی معاملت کی اور ان کو فائٹر کہا وہی لوگ اس دھماکے کے ذمہ دار ہیں لیکن جب اسی حوالے سے سینٹ میں بل پیش ہوا تو اس کی مخالفت میں جی ایو آئی پیش پیش رہی یا تو دال میں کچھ کالا ہے یا پھر دال ہی کالی ہے اسی طرح دوستو حکومت پاکستان کی دعوت پر چینی صدر شی جنگ پنگ کے خصوصی نمائندے چین کے نائب وزیراعظم اور کمینسٹ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے پولٹ بیورو کے رکن احتوار کو تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں چینی نائب وزیراعظم اپنے دورہ کے دران سی پیک کے دسویں سالگرہ کے تقریبات میں شرکت کریں گے اور پاکستان کے صدر اور وزیراعظم سے ملقات کریں گے وہ چین پاکستان ایک اقتصادی رہداری کی دہائی منانے والی تقریب میں بطور مہمان خصوصی بھی شرکت کریں گے یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان باقاعدہ آلہ سطح تبادلوں اور بذاکرات کا حصہ ہے چینی نائب وزیراعظم کا یہ دورہ پاکستان اور چین کی طرف سے اپنی آل ویدر سٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ کو مزید گہرہ کرنے سے منسلک ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے مسائل پر حمایت کی توسیق اقتصادی اور مالی تعاون کو بڑھانا سی پیک کی آلہ میار کی ترقی کو آگے بڑھانا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے نئی راہ تلاش کرنے کی اخمیت کی اکاسی کرتا ہے ناظرین کئی لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی آلہ سطح پر ایسے دورے ہوتے ہیں تو ملک ایک مقصوص حصے میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دھماکے بھی نون لیگ اور پیپس پارٹی کے دورے حکومت میں ہوتے ہیں جبکہ اسے قبل جب خیبر پختنخواہ میں تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا لیکن جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا دوستو کئی سیاسی مبسرین کے مطابق ملک میں سیاسی افراد تفریح پھیلا کر حالات خراب کیا جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح الیکشن ملتوی کیا جا سکے یا پھر آنے والے نگران سیٹ اپ کو کسی طرح ایک سال تو کھیچا جا سکے بتایا جا رہا ہے کہ خدا نہاستہ ایسے حملے مزید بھی ہو سکتے اور ملک میں بدامنی پھیلانے کی مضموم کوشش کی جائے گی لیکن جانے تو معصوم پاکستانیوں کی ہی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اور باجوڑ کے دھماکوں میں شہید ہونے والوں کے درجات بلند فرمائے آمین سمم آمین پاکستان زندہ بات